کیا بابا بابا بوڑے ہوں وہ کچھ کرنا پا رہے ہوں بچوں کے ساتھ رہتے ہیں بچے خرچہ نہیں دے رہے تو کیا اپنے مکان میں رہنے کا کرایا بچوں سے مانگ سکتے ہیں بلکل مانگ سکتے ہیں بھائی ویسے تو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب ایک بڑے شخص شکایت لے کے پہنچے تو نبی نے ان کے بیٹے کو بلایا اور ان کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہا کہ تُو اور تیرے عمال تیرے باپ کے ہیں تو بدنصیب ہے وہ علاج جس کے ماباب زندہ ہیں اور وہ انہیں خرچہ نہیں دے رہی کیونکہ وہ جو حدیث ہے بہت مشہور ممبر شریف پہ چڑھتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعائیں دی تھی کہ حلاقہ تو اس شخص کی تو اس میں ایک وہ بھی تھا کہ جو ماباب میں یا کسی ایک کو پائے اور وہ ان کی اتنی خدمت نہ کرے کہ اللہ اس پہ جنت واجب کر دے تو بڑے ماباب ہو اور ان کی خدمت نہ کرتے کہ آدمی بدنصیب ہے میرے نزید تو جب وہ چلے جائیں گے جب پتہ لے گا میں ساٹھ سال گاب اٹھا ہوں آج بھی اپنے آج بھی اپنی ماباب کو روتا ہوں اس لیے جو بھی لوگ یہاں موجود ہیں جن کے ماباب زندہ ہیں خیر مناؤ جیسے بھی ہیں جاہلی صحیح بیماری صحیح خانسنے والے صحیح ٹوکنے والے صحیح گالی بات صحیح ان کی بہت محبت خدمت کرو جب وہ چلے جائیں گے آپ کو جب پتہ لے گا ٹین شیڑھڑی آپ کے سر سے جو آزمانی آفتے ہیں وہ سب جھیل جاتے تھے فری کی دعای دینے والی مشینیں ہیں آپ جب کپڑے پہنٹ کے پلٹتے ہو آپ کی مات ہوا دیتی ہے کہ میرے بچے کی حفاظت کرنا اللہ پاہ اسے نظر بچ سے بچانا باپ کا دل ایسا ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ میرا بچہ میرے زیادہ ترقی کرے میرے زیادہ لمب اس کے بعد میرے زیادہ عزت ہوں اور ہم آنکھیں دکھاتے ہیں انہیں آج تو میرے پاس ایسے کیس آتے ہیں کہ ہاتھ اٹھاتے ہیں اپنے ماباپ پہ کیونکہ وہ کمزور ہو گیا کچھ کرنی پاتے تھے اس لیے قدر کرو ان کی یہ تمہاری جنت ہے جنت نبی نے بھی فرمایا تمہارے ماباپ تمہاری دوزک بھی ہے جنت یہ جو لوگ اپنے ماباپ کو خرچہ نہیں دے رہے اپنے بیوچوں کو خرچہ دے رہے وہ دوزک کمارے ہیں کنفرم بتارہ میں بات نبی کی حدیث ہے اس لی یہ قدر کرو میرے بھائیوں آج سے بے انتہا پیر دھو دھو پہ پیا کرو روز چانگیں دبایا کرو یہ سمجھ کے کہ ہم جنت میں بیٹھے حضور نے فرمایا ماں کے پیر ہوگی نیچے جنت چاہا آپ کی کتنی عمر ہو اور باپ کو جنت کا دروازہ آپ اپنا دروازہ بند گئے بیٹھے صرف اس وجہ سے کہ وہ ساٹھ ستر سال کی مور میں چکچنا ہو گیا زیادہ بولنے لگا گالیہ دینے لگا ارے بھائی وہ اگر ظلم کرے اللہ کیاں بھکتا ہے تو تو اپنی جنت بچا بڑا اچھا سوال ہے بہت اچھا ان کا سوال یہ ہے کہ ماں باپ بولے جب ہو جائیں زیادہ تو ان کو کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ وہ کچھ ایسی چیزیں مانگ بیٹھے زید میں اور مانتے نہیں تو ایسے میں کیا کریں تم بھی کریں یا انہیں کس طرح سے سمجھائیں بھائی نرمی سے ہی سمجھانے کو کہا میں آپ نے خود ہی کہا کہ قرآن میں اللہ نے کہا اوپ بھی نہ کہو جب یہ بڑھاپے کو پہنچیں سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے جو آپ برایان کر رہے ہیں کہ جب یہ بڑھاپے کو پہنچیں تو ان کے سامنے کندے چکا کے رکھنا اوپ بھی نہ کہنا انہیں کوئی تکلیف نہ پہنچیں تمہاری ذات سے تو اگر آپ انہیں ویسے منا سکتے ہو رو کہ یا ڈراما کر کے یا پھر ایسی چیز کی زید کر رہے ہو جسے ڈاکٹر نے منع کیا ڈاکٹر سے ملو کہ جی میں اگر کم مقدار میں دیدوں میری ماں اس طرح سے زید کر رہی ہے جیسے ہماری اپنی امی تھی انہیں شکر تھی تو وہ عام مگرہ بہت شوق تھا ملائی کہا اس کا اس کا تو ہم پھر پوچھ کے تھوڑا ہلکا پھل کر دیتے تھے اور میں تو سختی بھی کرتا تھا جس کا مجھے اب احساس ہے مجھے نہیں کرنی کیے دی تو ہلکی پھل کی سخت کر کے انہیں ٹھیک کر سکتے ہو میرے نزدیک کوئی رجیس ویسے لیکن دل سے سختی نہ ہو کہ آپ انہیں جھڑکیں یا کچھ وہ کریں جتنا ٹھنڈے پن سے آپ انہیں فالو کریں گے چلیں گے ان کے ساتھ وہ زیادہ اچھا ہے آپ کے لیے آپ کی آخرت کے لیے جو عورتیں لپسٹک لگا کر نماز پڑھتے ہیں ان کا سوال یہ ہے جو عورتیں لپسٹک لگا کر نماز پڑھتے ہیں کیا ٹھیک ہے اگر لپسٹک ایسی ہے کہ اس کا کوٹ ہوتوں پہ آ جائے اور پانی ہوتوں پہ نہ لگا کیونکہ چہرہ دھونے کا حکم ہے چار فرض بیان کیے وضوع کے قرآن نے ہاتھوں کو دھونا کونیوں تک چہرے کو دھونا اس کے بعد مسا کرنا سر کا اور تکھنوں تک پیر دھونا تو اگر ان کا چہرہ پورا نہیں دھولا اور ہوتوں پہ پانی اندر تک نہیں کیا ان کی پرد تک خال تک ایسی پرد ان کے اوپر لپسٹک کی زمین ہے تو وضو نہیں ہو اور نماز بھی نہیں ہو اور اگر ایسی لپسٹک ہے کہ اندر تک پانی چلا جائے تو ایسے ایسی لپسٹک آتی نہیں تو لپسٹک ہٹائیں وضو کریں نماز پڑھیں اس کے بعد دوبارہ لپسٹک لگا لیں انہی جاہا تھا بلکل زینت کرنے ہی ہے جہاں میری شادی ہوئی ہے سسکوات والوں میں غیر موزبی موکی رسکیں ہوتی ہیں میں کیا کروں ان کا سوال یہ ہے جہاں شادی ہوئی ہے کوئی بچی لگ رہی مجھے وہاں گئی تو وہاں دیکھ رہی وہ غیر موزبی موکی حرکتیں وہاں پہ ہیں تو یہ کیا کریں دیکھو بیٹا کئی بار تو ایسا ہوتا ہے کہ یہ مذہبی شعار ہوتا ہے مطلب مذہبی حرکتیں ہوتی ہیں مذہبی ان کے رسم میں ہوتی ہیں تو ان میں تو آپ کو پارٹیسپیٹ نہیں کرنا ایک علاقائی رسم بھی ہوتی ہیں جو بہت سے علاقوں میں اب ہمارے آمی میں دیکھتا ہوں کہ بہت سے رسمیں ایسی ہیں جو عرب بھی نہیں تھی اور یہاں ہیں اگر وہ علاقائی رسم ہے اور اس میں کوئی شرک کا پہلو نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں ہے آپ انہیں فالو کرو جیسے بہت سے علاقوں میں گود بھرائی کی رسم ہے بچی ہوگی وہ مسلمانوں بھی ہے مردوں اس میں ہندووں بھی بھی ہے کوئی حرج نہیں ہے شرک کا پہلو نہ ہوگی لیکن اگر کوئی مذہبی رسم ہے اس میں کوئی پوجہ ہو رہی تلق لگایا جا رہا ہے آرچی اتاری جا رہا ہے یہ بالکل آپ کو دور ہونا ہے اس قسم کے اگر کوئی لوگ ہیں تو آپ بالکل ان سے دور ہو جائے اگر آپ کو یہ خطر ہے کہ آپ کو ختل کر دیں تو آپ جب میں کیا ہیں تو اپنے گھر والوں کو بتائیں کہ اس طرح اس طرح معاملہ ہے میں نہیں مارا رہا ہوں کیونکہ پہلے آپ کو اللہ اس کے رسول کا حکم ماننا ہے اور نبی کی واضح حدیث ہے کہ جہاں خالق کی اطاعت کا معاملہ آ رہا ہے حکم کا وہاں مخلوق کی اطاعت نہیں ہے تو اس لئے اس سے بچنا ہے اگر کوئی ایسا علاقہ ہی معاملہ ہو تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں اور آپ وہاں رہیں گے تو ان کی وہ رسمیں بھی آپ دیرے دیرے دور کرا دیں گے اپنی اچھائی سے کیونکہ قرآن میں اللہ نے کہا کہ برائی کو اگر اچھائی سے ٹال ہو گئے تو دیکھو گے دشمن بھی دوست بن جاتی ہے تو وہ تو آپ کے سوزرال والے ہیں ان کا سوال یہ ہے کہ کسی کو یہ شک ہو کہ میں بیوی کے حق ادا نہیں کر پاؤں گا تو کیا شادی کرنا اس کے بعد ٹھیک ہے بھائی دیکھو بیوی کے حق ادا کرنے میں ایک تو نان نفقہ ہے اگر اس کے ایسے حالات نہیں ہیں کہ وہ بیوی کا بوجھ سمال پائے گا تو پھر تو اسے احتیاط کرنی چاہیے بھی اور روزے رکھے اور کوشش کریں نوٹ کمائے مال کمائے اور پھر اپنی بیوی بچے وہ جس سے پال سکیں تو نگاہ کریں اور دوسرا ہوتا ہے کہ ازواجی جو تعلق ہوتے ہیں وہ قائم نہیں کر پائے گا کوئی ایسی کمزوری اس کے اپنی غلطیوں کی وجہ سے یا خدرتی طور پر وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ عورت کے حقوق ادا کرسے گے تو وہ بلکل نجائز ہوگا اس کے لئے نکاہ کرنا دھکہ دینے والی بات ہوگی تو بلکل ایسے میں نکاہ نہ کریں اس میں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو نکاہ نہ کریں محمد سے نہیں وہ اس پر اپلائی نہیں ہوگی تو وہ اپنا علاج کریں پہلے ڈاکٹر سے پوچھے کہ اگر وہ ٹھیک ہونے چانس ہو اس کے تو علاج کریں تریجے سے اور اس کے بعد پھر نکاہ کے لئے ہاں کریں ان کا سوال یہ ہے کہ محلے میں مسجد بن رہی ہے اور وہاں پارٹی بازی ہوگئی تو ہم کسے پیسے دیں اور یہ پارٹی بازی کیسے ختم ہوگی دیکھو جی دو رکعہ نماز نفل پڑھ گیا اللہ سے دعا کرو قرآن میں اللہ نے کہا کہ مدد چاہو سب رسلات سے ایک تو صبر کرو اور ان لوگوں کے جھگڑے پہ خاموش ہو جاؤ اللہ سے مدد چاہو دو نفل پڑھ گئے دوسرے پیسے بلکل نہ دون لوگوں وہاں سمان کی دیکھو ضرورت کیا ہے سریعے کی ضرورت ہو ایٹوں کی ضرورت ہو ریتے کی ضرورت ہو کیوالوں کی ضرورت ہو وہ چیزیں دو ہاں وہاں کسی کا مسئلہ ہی نہیں رہے گا جب وہاں سمان پڑھا ہوا تو وہاں جو مزدور مستری کام کر رہے ہیں وہ اپنا آپ اس وقت لگاتے رہیں گے آپ کو کوئی دکھانا تھوڑی کہ میں نے دس ہزار روپیا دیا آپ تو اللہ کے لیے دے رہے ہیں آپ وہاں سمان پچھا دو اپنا نام ہی نہ ہو آپ کا کہ کہاں چاہاں سمان اللہ اللہ خیر صلی اللہ ان کے لیے دعا کرو ان میں دیکھو کون سے شریف لوگ ہیں انہیں اکھٹا کرو اپنے گھر پر دعوت کر دو ان کی اور پھر وہاں کے بھائی ہو دونوں گروہ کے شریف لوگوں بھولا لو یہ اللہ کا گھر ہے اس میں اگر تم اس طرح جھگڑا کرو گے اللہ کے ہاں تمہاری پکڑ ہو جائیں کیونکہ جو مومن دو گھٹوں میں فیصلہ کرادے گا محبت کا اور جھگڑا ختم کرائے گا آپ یقین کرو اس کے لیے بہت مرتبہ ہے اللہ کے ہاں قرآن کی آیتیں ہیں نماغ کو اتا رہا ہے ان کا سوال یہ ہے کہ عورتوں کو قرار سے رہنے کا حکم ہے سورہ عذاب کی آیت ہے اور آج تو عورت باہر کام پہ نکلی ہوئے ہیں کہ اے ٹھیک ہے بھائی بلکل اگر مجبوری ہو تو اسلام بھی جاہ دیتا ہے عورت کو لیکن یہ جو آج شوق ہیا کہ ہم نے ایڈوکیشن حاصل کر لی ہمیں جوب کرنی کرنی ہے میرے پاس تو ایسی کیس ہاتھ ہے یہ بلکل نجائز ہے اسلام اصل میں مرد نے عورت کو باہر نکالا اور اپنا کام کر لیا مطلب اپنے آپ نہ کر رہا ہو گئے ہیں اب عورت کو باہر نکال کے مان لو معاشی طور پہ پچاس پرسینٹ کا ایک فائدہ ہو گیا لیکن معاشی رہ کے تو پچانے پرسینٹ نقصان ہو گیا سارے کے سارے مرد دیکھ لو آپ بے بیرہ ہو گئے جو تربیت کرنے والی ماں تھی اسے تو آپ نے باہر نکال دیا اور وہ جب آٹھ گھنٹے دس گھنٹے کام کر کے گھر آئے گی وہ کیا تربیت کر لے گی بچوں کی اصل تو یونیورسٹی ماں ہے جو اپنے بچوں کو پڑھائے گی بھی لکھائے گی بھی تربیت بھی کرے گی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے چکی پیستی رہتی تھی قرآن پڑھتی رہتی تھی بچے باندے ہو ہوتے تھے تو آج کہاں رکھا یہ معاملہ بچوں کی تربیت کون کرے گا باپ کام پہ ماں کام پہ ماں کام پہ بچے نوکروں کے حوالے نوکری کھانا کھلا رہے نوکری پانی پھلا رہے نوکری پوٹی صاف کر رہے ماں کی مامتہ تو ختم ہو چکی تو آپ کہ اگر بیوی دس بیس پچا ہزار روپے لا بھی رہی آپ تو تصور بھی نہیں کر سکتے کتنا پڑا نقصان اس کے باہر نکلنے تو ہوا اصل پروپرٹی ہماری اولاد ہے جس کے بارے میں نبی نے فرمایا کہ صدقہ جاریہ ہے جس نے اچھی اولاد معاشرے میں چھوڑ دی اگر آپ انہیں زینہ کاروں کو شرابیوں کو ریڈ کارپیٹ والوں کو لگزری لائف چاہنے والوں کو حرام کمائیہ کرنے والوں کو چھوڑ کے جاؤ گے یہ صدقہ جاریہ بنے ہیں یہ آپ کے نمائے آوال میں گناہ لکھوائیں گے کیونکہ اسی حدیث کو جب آپ الٹا کرو گے نا تو گناہ گار اولاد چھوڑنے کا مطلب بھی یہی ہے جب آپ ان کی تربیت میں کوئی کنٹریبوشن نہیں کر رہے اور آپ اپنی بیویوں کو نوگری پہ بھیج رہے یا دھندے پہ لگا رہے کہیں دکانوں پہ بٹھا رہے تو آپ یقین کریں آپ بیبیرہ کر رہے اپنی اولاد کو دین سے بھی اور ان کی آخرت سے بھی یہ بڑا نقصان ہے اور تو وہ باہر نکالنا میرے لگی کیا کسی کا جھوٹا کھانے سے محبت پیدا ہو جاتی ہے ان کا سوال یہ ہے کیا کسی کا جھوٹا کھانے سے محبت پیدا ہو جاتی ہے بلکل نہیں بھائی ایسا تو کوئی حدیث سے ثابت نہیں ہے یہ تو موشری کی اڑائی بھی باتیں ہیں اس لیے کھانا چاہیے جھوٹا کھالیں نبی نے ستر ستر لوگوں نے جھوٹا کھایا آپ کو یاد ہو جو گلاس تھا دودھ کا تمام جتے صحابت ہیں سب کو پلانے کے بعد نبی نے خدا خیر ہویا تو جھوٹا کھانے کی منائی نہیں ہے اسلام میں اسلام میں گھن نہیں ہے اسلام میں چھوہ چھوٹ نہیں ہے اسلام میں صفائی ہے اور پاکی ہے لیکن یہ کہنا کہ اس سے محبت بڑھ جائی ہے محبت بڑھتی ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جھوٹا کھانے سے یا کوئی ایسا بہت دیندار آدمی ہو بزرگ آدمی ہو جو آپ کو پتا ہو کہ گناہگار نہیں ہے تو جیسے ہم نے دیکھا بچپن میں کہ لوگ جو ہیں وہ خجوروں یا چھوارے چب واقعہ بزرگوں سے لے جاتے تھے اپنے بچوں کے مسوڑوں پر ملنے ہی لیے میں بھی میرے پیر سے مفتی مضفر حسین صاحب اپنے سب بچوں کے لیے میں ان سے چھوارے یا خجور خجور شہد پڑھوا کے لاتا تھا چب واقعہ ان سے اور اپنے بچوں کے مسوڑوں پر ملتا تھا ان کا سوال یہ ہے کسی گناہگار کے گناہ بعد میں بیان کرنے کی اجازت ہے نہیں بلکل اجازت نہیں ہے بھائی اس کے لیے مقصر کی دعا کریں کیونکہ نبی نے فرمایا کسی کے مرنے کے بعد اس کی صرف اچھا یہ بیان کرو اس کی برا یہ بیان نہیں تو نبی کا حکم تو یہ ہے ان کا سوال یہ ہے درس قرآن ہو کئی بیان ہو کئی ناتخانی ہو تو کیا ان کے پیسے لینا جائز ہے بھائی ایسا ہے کہ دین کے کسی کام کے کوئی پیسے کبھی کسی نبی نے نہیں لیا میری ہزاروں کی تضاد میں الحمدللہ ویڈیوز ہیں ٹی وی کے سیکڑوں کی تضاد میں پروگرام ہیں میں نے آج تک ٹی وی والوں کا الحمدللہ پانی بھی نہیں پیا پیسے لینا تو بہت دور کی بات ہے کیونکہ میں نے خود قرآن میں بات پڑھی ہر نبی کے جہاں بھی خصے بیان ہوئے چھبیس ستائیس نبی ہو گئے ہر ایک کے ساتھ یہ جوڑ دیا اللہ نے کہ ان سے کہلوایا کہ ہمیں تو ان سے کوئی عجرت نہیں چھئے ہمیں عجرت چیز ہے اپنے اللہ سے تو اس لیے جو نی لیتے وہ زیادہ سیف ہیں لیکن اگر کوئی مجبور ہو بھائی میں ساتھ تو مجبور ہی نہیں میں تو الحمدللہ بہت بڑے حساب ہے اس لیے میں تو کبھی یہ نہیں نہ ٹی وی والوں سے اور نہ ویسے کسی پروگرام کے کہیں جانے کے اور نہ یہاں کوئی الحمدللہ اس طرح کا کوئی سلسلہ جاری کیا لیکن جن کی مجبوری ہے وہ لوگ اپنے ٹائم کا پیسہ تہہ کریں کہ جہاں دو گھنٹے کے لیے آئیں گے اس کے اتنی روپے ہوں نماز پڑھانے کے قرآن پڑھانے کے یا کسی دینی جلسے کے بیان کرنے کے یا درس قرآن کے کوئی پیسے تہہ نہ کریں قرآن کا یا دین کے کاموں کا کوئی پیسہ نہیں ہوتا آپ اپنے ٹائم کا کہ دو گھنٹے کے لیے آپ مجھے بلا رہے ہیں اس میں بیان کرالو کوئی اور کام کرالو کوئی اور بات پوچھ لو تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں منع ہی نہیں ہے مگر پسندیدہ یہ ہے میرے جو پی جنگمہ جگہ کر رہا ہوں مفتی مدفور حسین صاحب ان سے ایک بار کسی نے میرے سامنے کی بات ہے شہر میرے ذہن میں بات آ رہی تو ان سے پوچھا کہ حضرت آپ کی تو بہت اچھی تنخواہ ہے اور آپ بہت تھوڑے سے پیسے لیتے ہو مدر سے تو ان کا جواب سنیا بڑا مطلب میرے دل کو لگا تھا وہ جواب یہ ہوگی بیس سال پرانی باش ہے تو ان کا جواب یہ تھا کہ گنگی جتنی کم لی جائے اتنا اچھا ہے دین کے کاموں کے پیسوں کو لینا وہ گنگی سمجھتے تائم بتاو جی موسیقی ان کا سوال یہ ہے مشین میں پاک نہ پاک کپڑے دھونے کیا جائز ہے بھائی بالکل دھو سکتے ہیں لیکن بعد میں سبی کو پاک کرنے ہیں تین تین بار پانی بھانا ہوتا ہے مشین سے نکالیں جب محل کچھ ایل گند کی سب اس میں چلی گئے مشین میں تو اس کے بعد مشین کو بھی تین بار دولیں اور ان کپڑوں کو بھی تین تین بار ترالیں پانی میں پاک ہو گئے بلکل نہ سکھائیں اس میں کپڑے بلکہ بعد میں تین بار پانی بھائیں تھوڑی تھی مشقت دین کے لیے آپ تھوڑی تھی مشقت اٹھاؤ گے تو آپ یقین کرو بہت بڑا عجر ملے گا تین بار پاک کرنے ہیں نبی تو ایسا ہمیں دین دے کے گئے کہیں کوئی رکاوٹ ہے ہی نہیں الحمدللہ آپ یقین کرو میں تو تنہائی میں سوچ سوچ کے خوش ہوتا ہوں کہ اللہ نے مجھے مطلمان پیدا کیار مجھے دین کی سمجھ دی اتنا حسین اتنا پیارا اتنا آسان دین ہے اگر ہم فالو کرنا چاہیں تو آپ لطف اٹھاؤ گئے نشے پر رہو گئے میں قسم کھائے کہہ رہا کہ میں نشے پر رہتا ہوں دین کے اور نبی نے یہی بات فرمائی ہے کہ اس طرح دین کو فالو کرو کہ لوگ تمہیں دیوانہ کہنے لگے مطلب ہر ٹائم کی بات نہیں میں کرنا مگر اکثر مجھے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے دیوان کی اسی چھا جا دین کی تو آپ پڑھو اپنے اندر اتارو انشاءاللہ دین بڑا سہال ہے خود نبی فرما کے کہے کہ میں آسان دین لے کے آئے ان کا سوال ہے کہ اپنے ناپاک نہ ہو تب بھی تین بار پاک کرنے ضرور ہے کیا رجے یار اگر پاک کرلو تو جتنا آپ مان لو ایک بار آپ نے پاک کرے کوئی اس میں ناپاکی لگی گئی ہو جانے ان جانے آپ کو نہیں پتا لگا آپ کا پجامہ ہے آپ کہیں سے گزر رہے چھیٹے آگئے آپ کو پتا بھی نہیں لگا تو کم سے کم آپ بھی تسلی ہو جائیے کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ میں کہیں باہر سے آیا تو کیونکہ وہاں کے واش روم اگرہ یا پانی بغیرہ مجھے بہہم سا ہوتا ہے تو میں آگے نہتا ضرور ہوں گھر آگے جس سے کہ میں اپنے ذہنی طور پر فریش ہو جاؤں کہ ہاں میں پاک ہوں بلکہ حالکہ ان کا پانی کا نہیں پتا مجھے پاک ہے نہ پاک ہے لیکن ایک اپنی تسلی کے لیے آپ پاک کر لو تو زیادہ